ٹھیک ہے تو ناخن کا کاٹنا چوتھی چیز بغل کے بال اکھارنا بغل کے بالوں کا اکھارنا یہ حدیث پر الفاظ بغور کیجئے بغل کے بال تراشنہ کاٹنے کے الفاظ نہیں ہے حدیث میں جہاں بھی آئے ہیں اکھارنے کی آئے ہیں اکھارنے سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو جب وہ بالی ہوتا ہے اور امہ انموچ کے بال داڑی کے بال زیرناف کے بال اور بغل کے بال یہ وہ بال ہے جو بالی ہونے کے بعد ہی آتے ہیں ایک قسم کے باڈی کے اندر ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک ایج کے بعد ہوتے ہیں اور اس کے بعد بہت ساری ہارمونل ایکٹیوٹیز کے وجہ سے اس کو داڑی کے بال بھی نکلتے ہیں اگر مرد ہو تو اس کی آواز بھی تھوڑی سے رف ہو جاتی لڑکا ہوتا ہوں اور اسی طرح موچ کے بال بھی آنا شروع ہوتے داڑی آتی ہے زیر ناب بال آتے اور بغل کے بال آنا شروع ہوتے تو اکھارنا مطلب یہ کہ جب پہلی بار بال آتے ہیں تو انسان اس کو تراشے نہیں اس کو پکڑ کر پلک کرے کھیچے اس کو کچی تکلیف ہوں گے نہیں ہوتی جو کرتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتی اس لئے کہ حدیث میں الفاظ ہے نکالنا اور رسول اللہ اپنے مغل کے بالوں کو کھیچ کر نکالتے کھیچ کر نکالنا ہے آپ جس نے ایسا نہیں کیا اللہ کے لئے آپ کوشش مت کیجئے کہ تو اب آپ کریں گے تو سویلنگز آ جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے اس لئے کہ اب بال مضبوط آ جاتے ہیں لیکن جس آدمی کو عادت ہوتی ہو کھڑنے کی تو اس کے لئے یہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ جن کو پلکوں کا پرابلم ہوتا ہے بچپن سے ان کی پلکیں ایسی آتی ہیں کہ وہ اندر کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے تو ان پلکوں کو پلک کر لیا جاتا ہے نکال لیا جاتا ہے تو چونکے بچپن سے نکالتے ہیں تو ان کے لئے پلکیں نکالنا کوئی بات نہیں ہوتا جب بھی تھوڑے دن پلکیں بڑھ جاتی ہیں ہفتہ دو ہفتہ وہ کسی کو بلتے ہیں بچے گھر کے آو بٹا نکالو اور اس کو کھیچ کے خالی ہاتھوں سے نکال لیتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس لئے کہ ان کی پلکوں کو عادت ہے شروع سے کھیچ کے نکال لے جانے کی تو لہٰذا کوشش کریں نوجوان بچے ہیں جو بالغ نہیں ہوئے ان کو تعلیم دے کہ جب بغل کے بالا ہے بیٹا تو اس کو اکھارنا ہے پلک کرنا ہے کھیچ کے نکالنا ہے صاف نہیں کرنا ہے چاہے تو آپ صاف بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے لیکن سنت تو یہ ہے کہ کھیچا جائے اکھار کر نکالا جائے تراشنے میں بھی سنت پر عمل ہوں گا مطلب صاف کرنے اس طرح سے لیکن اکھارنا یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے تو اکھارا جائے اس کو اکھارنا ہے لیکن اکھارنے سے مراد ہی نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے مجلس میں بیٹھے عادت ہے آپ کو اکھاریں اکھارنے سے مراد اب جب ایک ٹائم ہو اس کی بھی لیمٹ کیا ہے میکسیمم 40 دیز 40 دن کے اندر یہ کام کرنا ہے موچوں کی 40 دن بغل کے بال کی 40 دن زیر ناف کی 40 دن ناخن کی بھی 40 دن ہے میکسیمم لیمٹ بتا رہا ہوں آپ مہینے واری کیجئے پھر یا پھر آپ ویکلی کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موچ اور ناخن خاصتوں سے ویکلی نکالا کرتے تھے لیکن میکسیمم لیمٹ زیر ناف والوں کی بغل کی بھی کیا ہے 40 دن کے اندر ان کو آپ کو صاف کرنا ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بغل کی بال دیکھو تمہارے کتنے بڑے ہوگا یار یاد نہیں رہ رہی اور آدمی اگر وہ ہوتا ہے نا چھوٹی بنین جو ہوتی ہے فل نہیں ہوتی سینڈو بنین میں آ جائے تو کچھ لوگ اس کو دیکھتے رہے تھے ہاتھوں میں سے کیا نہیں کر رہا اس کی بالوں کا گچہ یہ کیا ہے مردانہ شان ہے میری کیا مردانہ شان ہے یہ سب غلازت ہے شریعت کے اعتبار سے اس کو نکال کے پھیک دینے والی اکھاڑنے والی چیز ہے ملتا ہے نا اکھاڑ کے پھیک دوں گا تجھے مطلب بلکل اتنی خراب چیز کی رکھو ماں تو اکھاڑو اکھاڑنا اور تم لیکے گھوم رہے بہت سے لوگ اب یہ آپ دیکھیں سومنگ پول پہ ہلتھ کلاب پہ آئے ہوئے اور اتنے اتنے بال جمع کی ہوئے ہیں یہ کیا ہے تو مردانہ شان ہے بلی ہماری ہمارے خاندانہ نے بال جمع کر کر رکھتے ہیں بغل کی کچھ لوگ یاد نہیں رہتی اور کاٹنے کی سبحان اللہ تم ایک غلازت کو صاف کرنے کی یاد نہیں رہتی بلی تو پیشہ پیکھنا جاتے تو وہ بھی صاف کرتے چھوڑ دیتے ہو یا یاد نہیں رہتی بل کر سمجھ میں نہیں آرہا اس لیے کہ سائنٹیفک ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ انسانی جسم میں جیسا سر میں جوئے ہوتی ہے جسم کے اور دو حصے جہاں جوئے ہوتی ہے انسان کو سر کے علاوہ بھی جو کہ آپ اگر میڈیکل بکس پڑھے تو پڑھاتا جلیں گا ایک ہوتا جو سر کی جو ہوتی ہے جو اور ایک ہوتا پیوبک ریجن میں زیر ناف بھی بالنا کر رہتا تو جو ہوتی ہے اور ایک جو ہوتی جو بغل میں رہتی کہ آپ کو پہلے نقصانات سے دور کر دیا کہ بال صاف کر لو سیدھا یہ چکر مجوئی مت ہے نا کئی بیماریوں سے تم یہی بچ جاؤں گے سر کی جویں نکال سکتے آپ صاف کر کے باقی دوستوں کی نکال لوجیکل بھی نہیں ایسے شریعت نے کہا ان کو رکھو ہی مت سب سے اچھا ٹھیک ہے تو بال نکلوائیے ورنہ بہت ساری بیماریوں کا آپ کا جسم وجہ بنیں گا اور کنٹینیوز آپ سمل کریں گے کہ مجھے جو ہے بغل کے بال کھیچنے کی میں نے جب حدیث پڑا تھا میں جب چھوٹا تھا پڑھ لیا تھا تو میں نے شروعات سے اپنے بغل کے بال نکالے تو مجھے جو اس کا ایک بینفٹ نظر آئے وہ یہ ہے کہ میرے بغل میں وہ ایسی بو نہیں ہوتے اس عام لوگوں کے بغل میں بو ہوتی مطلب وہ لوگ جو ساوی کرتے ہیں ان کے بغل میں بہت بغل میں بو ہوتی اس لئے ڈینڈرو جو ہے مختلف خسم کے سپریز آتے ہیں بغل کے لئے صرف بغل کے لئے آتے ہیں اس لئے بہت سے لوگ کبھی کارو وہ لے کے آ جاتے ہیں لگا کے شان بتاتے ہیں میں وہ مارتا بڑا کبھی بو نہیں آتی ہے اپنے بغلوں میں بغل ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ آتی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ میں شروع سے سنت عمل کر رہا ہوں ایک فائدہ جو میں نے محسوس کیا کہ عموما لوگوں کے بغل میں جو بو آتی ہے وہ اس طرح سے جو ساپ کرتے ہیں ان کے بھی میری بغل میں بو نہیں آتی ہے اس لئے کہ میں شروع سے کھیچتا ہوں میں بھی کوئی ایسا وجہ ہاتھ رہی ہو کہ کھیچنے سے وہ گلینڈ سی نہ ہو جو اس طرح کی سمل پرڈیوس کرتے ہو یا اس طرح سے اللہ علم بہرحال ہم کوئی اس کو فیکٹ نہیں بولتے ہیں لیکن ایک فائدہ انہوں نے مجھے اپنی ذات کی ایکسپیرینس سے بتایا دیکھیں آپ کتنے فائدے ہیں ویسے سنت پر آپ فائدے ہو مت ہو سوچی مت اس پر بس عمل کیجئے آپ کی زندگی کامیہ برہیں گی اور آخرت کامیہ برہیں گی جان لینے سے اور انسان کو خوشی ہوتی کہ دیکھو اتنے فائدے بینیفیٹس بھی میڈی کر ٹھیک تو تیسری چیز جو ہے اس میں چوتھی چیز تھی بغل کے بال اکھانا